اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میری پہچان اور میں ہوں آکیم ازبان تیبابر ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیولیزیشن اور کلچر سیولیزیشن اور کلچر کیا ہے اور کس طرح سے یہ پروان چرتا ہے اور ہسٹری کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو تہزیب اور تمدن کس دائرے میں آتے ہیں کیا اس کی ہسٹری ہے ہمارے سات موجود ہے سید محمد جعفری صاحب ان سے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ جس طرح سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلچر اور سیولیزیشن کے حوالے سے تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے ایک واقعہ ہے ان کا احتضاء احسن صاحب کے جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور اس کا ایڈوکیٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ایک شام وہ اپنے دوست کے ساتھ گھر گئے تو وہاں ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی پوچھنے لگی کہ آپ کہاں سے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں پاکستان کہاں ہیں انہوں نے کہا وہ نورتھ ویسٹ میں ہے انڈیا کے اوہ اچھا جو کہ ٹوڑی ہے انڈیا سے انہوں نے کہا جی ہاں تو ٹوٹنے کی وجہ انہوں نے کہا کہ بھئی وی آر نوٹ انڈیانس اچھا تو کہنے جو پاکستانی ان کو بھی کہیں گے جو کہ اس وقت انڈیا میں مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا نہیں تو اچھا یہ بتائیں آپ کے عربز جو ہیں وہ کیا مسلم ہوتے ہیں انہوں نے کہا یس تو پھر آپ عربز ہیں اس نے کہا نہیں بھئی پاکستانی اور ہیں عربز اور ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا بھی نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عرب بھی نہیں ہیں تو پھر آپ ہیں کیوں اس کا جواب پھر انہوں نے کتاب کی شکل میں دیا اور اس کا نام ہے سندھ ساگر اور قیام پاکستان تو یہ دو زبانوں میں ایک کتاب ہے ان کی انٹرسٹنگ ہے کلچرل ہسٹری ہے پاکستان کی اور یہ شو کرتی ہے کہ ہمارا خطہ ہمارے لیے ہی ہے ہمارے لیے پاکستان اور ہمارے لیے لیے انٹرسٹ ویلی سیولیزیڈیشن اور وہ جو آپ کا سوال تھا انیشیلی اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ یہ ایک دیفنیشن یا دستنکشن بیتونے لیے کلچرلہ اور سیولیزیشن میکنسی ویلی سے بہت مقابلات ہے اور اردو میں اگر ہم کہیں کلچرللہ تو اس کا نام ہے تہزیب اگر ہم سیولیزیشن کہیں گے وہ ہے تمدن اور ایک اور لفظ جو گھمتا رہتا ہے ہمارے گرد وہ ہے ثقافت اور ثقافت is the reflection of your culture in your mannerism and in your arts اور ایک اور بھی ٹائم ہے ورسہ بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ heritage آپ کی لیکن اس میں جو تفریخ ہے وہ clear کریں گے ہم as we progress in this program تو اس کے تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری میں لے کر چلے جاؤں ہسٹری میں کیوں اتنا ڈرائے لگتا ہے کہ کوئی بھی ہسٹری میں گھسنا نہیں چاہتا ہم کیوں ہسٹری میں جب اپنے زمانے میں ہسٹری پڑتی تو لوگ کہتے تھے کہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے لئے مسئلے پر شوڑ گئے ہیں لیکن اس کا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ اس سے human nature کا بیہیوئر وہ آپ سمجھتے ہیں جو آفاد دنیا میں آئیں وہ آئیں اور اس کا پھر human society کے اوپر کیا اثر پڑا اس سے آپ کچھ imagine کر سکتے ہیں possibilities کسی ایک situation میں اس وقت کیا decisions ہوئے اور اب تر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے ہم کوئی future predict نہیں کر سکتے اس سے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری repeats itself تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے ایسا اتفاق ہو تو ہو لیکن ایسے کوئی لکھت پڑت نہیں ہے کوئی ہم گول چکر میں نہیں گھوم رہے ہیں ہم ہسٹری کے بعد future آئے گا future کے بعد پھر وہ ہسٹری آ جائے گی اچھا تو اس لیے تھوڑا سا just few dates and all that ہمارے پاس جو ہے پاکستان کے پاس خصوصت یہ ہے کہ جو چار جو ویلی civilizations تھی ان میں صرف ایک پاکستان کے پاس ہے جو چار تھی ان میں ایک چائنا کی ہے اس کو کہتے ہیں yellow river civilization پھر ہمارے پاس ہے mesopotamia کی civilization جو کہ دجلہ اور فورات کے درمیان ہی دینے گی دو دریاؤں کے درمیان okay تو since our focus is پاکستان اور ان دو چیزوں کو ہم نے جوڑنا ہے civilization اور culture کو پاکستان کے ساتھ تو پاکستان میں جب ہم focus on indus valley civilization اس میں دو بڑے نام ہیں مہنجدارو اور حرپا یہ دو شہر تھی اور یہ پھیلی ہوئی تھی along indus حرپا جو تھا وہ راوی کے پاس تھا جس کا رقشہ بدل گیا ہے لیکن مہنجدارو وہ دریاؤں سندھ کے پاس تھا اور وہ اب بھی اس کی اتنی ویریشن نہیں آئی اس کے ڈریکشن میں لیکن یہ دو دریاؤں تھے جو کہ ڈرائ ہو گیا اور جس کو ہم دیکھیں گے سرواتی تیزی وہ ڈھونٹے پیرتے ہیں وہ ایک میسٹیکل ڈیور ہے جو کہ ہمارا پرویسی ملک ڈھونٹا پیرتا ہے لیکن it had been just ڈیور which went ڈرائ اور جو کہ منسون ریور تھا لیکن یہ دو دریاؤں تھے اس کے پاس اس سیولیزیشن کے پاس اس سے بھی پرانی جو کہ ہم دیکھیں تو سوان وادی سوان ہے which is پورٹ وار like 10 کلومیٹرز from راول پنڈی وہاں جو اثارات ملے ہیں وہاں اسکیلیٹنس تو نہیں ملے لیکن جو پتھر ملے کچھ جانور گھر نہیں ملی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 500,000 years old ہے پریسٹری پریسٹری سے مراد ہوتی ہے جب ہسٹری لکھی نہیں آتی انڈس ویلی کے اندر ایک اور مہرگڑ جو کہ بلوستان میں ہے وہ انڈس ویلی سیولیزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن اس کی تاریخ زیادہ پرانی ہے اس کی جو ڈسکوریز ہوں زیادہ پرانی ہے اور پھر ایونچلی گندھارہ سیولیزیشن آپ نے نوٹس کی اگر مونکس پاکستان بودھس مونکس جو کہ دوبارہ ایک ریوائیول ہے ایک ارصے سے ان کی غیر حضی رہی ہے یہ مقدس مقام آتے ہیں ان کے تو the important thing is we are home to these سیولیزیشن which is very important historically and دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کو وزیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ صرف چار سیولیزیشن that's interesting یہ چار کس نے بنائی ویسٹ نے بنائی ان کی تحقیق ہے ان کی محنت ہے اور انہوں نے پھر تاریخ کو اپنے حساب سے لکھا ہے اس لیے کہتا تاریخ important ہے African continent ہے North American South American continent ہے Australia ہے New Zealand ہے Fiji Islands ہیں یہاں سب indigence لوگ پائے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد چونکہ colonization کا زور آیا اور چیزوں کو justify کرنا تھا تو وہاں کی کوئی تاریخ شو نہیں کی جاتی ان سے چو یہ چار civilization ایسی ہیں جس میں جو ہمارے پاس جو ہے انڈس فیلیزیشن اس کی importance سے ہے urban planning اس کی آپ گلیاں دینے دیکھ لیں اس کے محولے دیکھ لیں آج کل کے جو گاؤں کا ہمارا محول اس سے بھی کہیں بہتر ہے اور یہ بہت ہی ایک amazing چیز ہے اور اس کے مقابلے کی urbanization کے حوالے سے دوسری civilization اس کے پیچھے ہیں so this is the importance of this civilization لیکن ایک اور وجہ جو کہ civilization ہم ان کو اکاؤنٹ نہیں کرتے وہ ہے رائٹنگ کی وجہ سے اگر ہم وہاں سے کچھ تحریریں نہیں ملی ہیں جس کو ہم decipher کر سکیں ان کو decode کر سکیں تو اس وجہ سے پیچھے رائے ہیں for example آفریکا میں نائجر ریور ویلی جو کہ ویسٹ آفریکا میں اس کے پاس بہت سے چیزیں لیکن کوئی تہریری چیز نہیں وہاں ملی جس کو آپ سمجھ سکیں ان کے کچھر کو ان کے رہنسین کو باقی چیزیں اسے آپ کر لیتے ہیں پہلکین ایک انہوں نے باہر لگا دیئے کہ ریٹن جب تک کچھ نہیں ہوگا اس کو civilization consider نہیں کریں گے so why just ایجپٹ in افریکن continent ایجپٹ کی جو civilization ہے وہ بڑی advance تھی سائنس ایک ریزن سمجھاتی ہے لیکن یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ہماری civilization کو جو انڈیجنس لوگ ہیں ایفریکا کہہ رہے ہیں کہ ہماری چیزیں کو مسک کیا گیا ہے دیسٹروائے کیا گیا تاکہ colonization کا جواز بنائے جا سکے زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس کو civilization کو ختم کرنے کوشکی تاکہ جواز بنائے جا society اور civilization میں کیا فرک ہو آج society یہ ایک اگر پکچر آف human society اس میں یعنی کہ سب societies جب ورڈ societies آجاتے ہیں جب ورڈ استعمال کرتے ہیں society that's like elite group of of a community اس میں اور بھی communities ریجیس بیس community بھی بھی overall you look them as civilization اس کے انر societies ہیں that's the concept ٹھیک ہے تو جو انڈیس ویلی کی لوگ تھے ان کے ساتھ کیا آپ ہے اچھا انٹرسٹنگلی ایسا ہے کہ ہمارا پاس اس کا ریکارڈ ترین ہنڈرڈ بیسی تک ہے اس کے بعد ایک ہزار سال کا گیپ آجاتا ہے اتنا سادہ گیپ کیسے میٹیرل کے اوپر جو اگلی جنریشن تک ٹرانسفر نہیں ہو سکا اور اس وجہ سے ہمیں ایس وہاں پر آپ زیورات ملے آپ کو فگرنز ملی آپ کو کچھ چیز اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کس طریقہ سے بلوک کارٹ این ویل کا کونسپ تھا ان کے پاس کھڑی بڑی کرتے تھے اور یہ چیزیں ملی لیکن تہریری چیزیں ملتی تو ان کو ڈی کوڈ کر جس طرح کے مسپوٹیمیا میں اور ایجٹ میں کیا انہوں نے ڈی سیفر کر کے اور وہ دی کوڈ کر ان کی لینگوچ کو کسی تک سمجھ لیا انہوں نے سو ہاں دو یو کلچر کلچر نکلتا جناب سیویلیزیشن سے اور سیویلیزیشن بنتی ہے ایجٹ سپوز ایک گاؤں ہے گاؤں میں ایج گلچر ہی بنیاد ہے آفٹر ہنٹنگ پیریڈ تو جب آپ کے پاس ایج گلچر سرپلس ہو جاتا ہے اتنا غلب ہوتا ہے کہ آپ سروایف کر سکیں اس کو سٹور کر سکیں پھر آپ کو دوسری چیزیں سوچتی دوسری ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں اور کسان ہیں تو ان کے ساتھ لہور پیدا ہو جائے گا کمار آگئے کوزہ گری سیرامیک ورک وہ شروع ہو گیا موچی آگئے اس طرح اس طرح ان کی ٹریڈ ساتھ ساتھ جڑتے جاتے ہیں اور تہذیب بنتی آتی ہے ان کا خاص ایک اٹھنے بیٹھنے طریقہ ہو جاتا ہے اصل میں تہذیب اور تمدن اس کا جو ہمارے پاس کونسیپٹ ہے تھا ہی نہیں بیفور ایٹین ہنڈرڈز یہ سرسری صاحب انگریز زمان باس سرسری صاحب نے ہمیں اس طرف رستہ دکھایا کہ ہم بھی کلچر کو ایڈورپ کریں کسی ایڈنٹی فائے کریں ہم بھی تاکہ سیویلزیشن کہلائیں کم محضب لوگ کہلائیں جس طرح کے باقی دنیا میں ان کے پیمانہ ہے تاکہ اس کی الکی پر پورا آ جائیں ورلڈ وائٹ تو انہوں نے یہ چیز شروع کی اپنی تحریر میں اس وقت بھی رسالے نکالے تہذیب الاخلاق پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ بہت اگر آپ جنگلی ہیں تو کہا جاتا تھا کہ آپ بد تہذیب آدمی ہیں لیکن اس زمانے کی کلچر کی صرف یہ تھا کہ آپ اشرفہ یا انٹیلیجنسی ہے کلاس ہے اس میں اگر اٹھنے پیٹنے میں ان کے اصول ان کے طریقے نہیں فالو کریں گے ان جیسے نظر نہیں آئیں گے تو آپ ان کلچر ہوں اس کے بعد وقت کے ساتھ آدمی کے شعور بڑھتا گیا تو جو لیٹس ڈیفنیشن وہ یہ ہے ایک ایک ایفیشل بیہیویر ہے اور اسی کے بریکٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ ڈیویلپ ڈیزائر اور نیڈز فور یورسیلف اور آپ کو کہنے کا اور طریقہ ہے اس طرح ہے تو once you are there then you have culture and that culture becomes your identity تو کیا یہ elite society کے بات ہے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلاس کلچر ہے ہم پاکستان ہوگئی ہے کلاس کلچر کلاس سے مراد یہ ایک بیوروکراتک کلچر ہے ایک لینڈلوڈ کلچر ہے فارمرز کلچر ہے ٹریڈرز کلچر ہے ایک لیئرز ہیں جو اپنی اپنی کمیونیٹی میں ایک طریقہ بیہیو کرتے ہیں آپ کچھ پسند ہو یا نہ ہو بیٹھنے تریکھ ہے ان کے ویلیوز ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس علاقے کلچر ہیں پرولم ہے کہ نیشنل کلچر ہوگا تو آپ کی ایڈنٹی ہوگی وہ ایک بہت مشکل کام ہے اس پر ایٹیمٹ سوئی ہیں پروس سٹل نیشنل سیوینٹی میں اس پانچ ایشیوز ہیں اور جو مشکلات آڑے آتی ہیں آپ کے یہ کام پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے اگر اسلام کے نام پہ بنائے تو غیر اسلامی چیزیں قابل خوبول نہیں ہیں کلچر میں پہلے جسے میں بتاتا ہے عدو بہد ہوتے لیکن اس پہ ریلیجن بھی ہے ہیسٹری بھی ہے میوزک بھی ہے آرٹس بھی ہیں سکلپچر بھی ہے کھانا بھی ہے سو اس میں سارے بکے بن گیا سو جب آپ آپ اسلامی کہہ رہے ہیں تو آپ غیر اسلامی چیزیں acceptable لیں گے یا 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 میوزک acceptable لیں گے گے ڈانس acceptable لیں گے دیکھ اس دوسری جو ڈیفنیشن جو ڈیفنیشن ہے بیس ڈیفنیشن دیکھ اس میں ہمارے پاس ہے اس میں ٹو نیشن تھیوری اس کے اوپر بنا تو دو نیشن ہے ایک مسلم اور ہندو ہے تو اگر ٹو نیشن تھیوری پہ تو کوئی بھی ہندو سومات وہ ہمارے کلچر حصہ نہیں ہو سکتی چھا نمبر ٹو ہو گئی پھر نمبر تری ہے نمبر تری یہ ہے کہ ملک تو فیڈریشن ہے تو ایک فیڈل کلچر ہونا چاہیے کلچر 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 تین یہ ہو گئی چوتھی کلچر 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 ہے ریجنل کلچر جو چار صوبے ہیں اگر اس میں پھر سب کلچر ہیں بکا زبان بھی ویری کرتی ہے اب یہ انکو کہتے ہیں کہ چلیں ہم we live with these full کلچر and all that تو کہتے ہیں نہیں آپ یونٹی توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو that becomes an objection don't we have islamic culture through sin and that was one time یلغار آپ کہلیں مسلمان کی باقی جتنے بھی invaders آئیں وہ north west سے آئیں through Afghanistan and all that and ان کا target ہوتا تھا دیلی ہوتا تھا تخت وہاں تھا اس کے بعد جتنے بھی cultures آئیں وہ اسی کے ساتھ ہی آئیں تو islamic influence came through sin اور ہم جتنے بھی انویڈرز آئیں چاہے وہ در سے آئیں ہوں چاہے ساتھ ساتھ ہوں ہم نے ہیروز بنا لیا اور جب آپ اپنے ہیروز بنا لیتے ہیں وہ آپ پر غالب ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے جو مختلف last names exist کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو فورنرز ہی کنسیدر کرتے ہیں تالپورز ہو گئے دے بیا اور اپنے اٹھ دے بیا اور کلوڑا فیمیل اندر نیم اور اندرز دیویوز سوپیر تو جو انڈیجیس کلچر تھا وہ دب گیا نیچی ہے اس کا کچھ زکر ہی کارتا ہے ہیسٹری بھی انہوں نے ہی لکھی ہے تو اگر آپ کو اس کو ایک دیٹ کرنا ہے اس کو نکالنا ہے کہ یہ کلچر ہے کیا تو you have to ری ری ریٹ ہیسٹری اٹھ سندھ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ we are claiming that we belong to the انڈیس ویلی سیولیزیشن اس کی آپ کو ایک چرتیتلے مثال دے دوں جیسے میں نے کہا ایک ہزار سال کا گیپ اس کے لئے آپ کو رسرچ کرنے پڑے گی کہ یہ ہوا گیا لوگ کہاں چلے گئے کوئی لڑائی کے چڑھ گئے پہاڑوں پہ برستان میں اور وہاں پہ سیٹل لیکن اگر ہم ایک آج کل مہنے مہوناس مہوناس مہندر جار سے ملتا ہے مہوناس وہ آج بھی جو ان کا آبائی پیشہ تھا مشریف کرنا اور اسی پہ رہنا بورٹس پہ رہتے ہیں وہیں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں زندگی پہ گزار دیتے ہیں یہ لوگ پھیلے ہوئے in ساتھ پنجاب اور وہ آج بہتے ہیں پیشہ پیشہ ایک ہی ہے لیکن کچھ لوگ جو اسے پڑھ لے گئے وہ آگے نگلے ایکسیل کر گئے وہ وہ آپ کانٹریبتے ہیں پیشہ 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 مہینے ہمارے پاس ملٹیپل کلچھرز ہے کلچھرز گرمی نہیں ایسیو کمپیر وید سندھ یا بلوچستان ان کا جو کپڑے غزہ ڈیفرینٹ ہیں ان کی غزہ ڈیفرینٹ کپڑے کا ہرنا پہنا ہرنا جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے ان دوں کا تو آپ مارز نہیں کر سکتے کوئی آپ کو میڈ پہ ہو تو ہو پھر اس کے بات ہمارے پر انفلنسز ہیں انفلنسز آج بھی ہیں اب آپ چونکہ ایک انٹرنیٹ کی سے گزار رہے ہیں تو انفلنسز ہیں اور لوگوں نے پرہنسین چینج کر لیا ہے اب تو انٹرنیٹ کی ویسے ویرنیس آپ کو ایک ویرش لیویل تک بھی ہے تو یس it does چینج وید وید تیکنالجی وید وید انویرمنٹ اور توسرا ہے تھوٹ تھوٹ کا یہ ہے کہ بیسک لیونگ تو جانور بھی کر لیتا ہے کھانا پینا اور لائف سیکل انسان میں اور جانور میں جو فرق آتا ہے وہ ہے لائف ایکٹیوٹیز سے ہٹ کر وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے اور شعور اگر آپ میں ہوئے تو you improve upon that یعنی کھانا کھٹا کرنے کو تو شیعتی مکھی بھی کرتی ہے لیکن اس کو پروسیس نہیں کر پاتی اور اگر میں اس کو انیمل لائف کے اندر ہی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک آپ نے دیکھا لوگ چراتے پیرتے ہیں بس را پر چل دیا تو چل پڑتے ہیں they're not interlinked they're socially not interlinked اپنی انتیٹی ہے they don't blend into one تو وہ چیز اپسنٹ ہوتی ہے so the third process improves lets you improve your life and so the culture improves and things happen in a better way for yourself and for the whole community do we need just one culture for Pakistan کی پہچا for a national identity you need one culture اور اس کا حل جو ہے ہمارے پاس یہ چار پانچ جو رکواوٹے میں نے بتائیں یہ رکواوٹے ہیں فیض صاحب فیض احمد فیض صاحب انہوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا under the umbrella of جو national council تھی and that was in 70s 1780s انہوں نے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ یہی ہمارے جو کے میں بیان کی پانچ یہ پہلے لکھے جا چکے لیکن انہوں نے بھی ان چیزوں کو ریپیٹ کیا ہے کہ یہی چیزیں یہاں کے پھج جاتے ہیں انہوں نے رپورٹ شاید کہ فیض رپورٹ کہلاتی ہے لیکن وہ public نہیں کی جا سکی کیونکہ ان چیزوں کو جواب دینے میں politically آپ پھج جاتے ہیں تو یہ کانٹ ٹچ دوز سبجیکٹس لیکن انہوں نے اس کو کچھ ریزوشن بھی دیا تھوڑا سا کہ آپ میں اختلاف ہی ہیں آپ میں ڈیفرنسز ہیں اور اختلاف ہیں تو اگر ہم ان ڈیفنیشنز کو تھوڑا ڈیلیوٹ کر دیں یعنی کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ لیٹس سپوز آپ کو اور مجھے کسی ایک چیز کے اوپر اختلاف یعنی ڈیس اگریمنٹ ہے تو اس کو میں مجھے اگر آپ ہم نہیں اگری تو میں اس کو اپوزیشن کنسیڈر نہ کروں اگر ہمارا کسی چیز میں ڈیفرنس ہے یہ دو لفظ ہیں ڈیس اگر ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کا مطلب کونٹردیکشن ہے اقتضاد ہے تو اس کو بیوییییییی چیز بیوییییییییییییییییییییییی اور ڈیفرنسز کو ہم ڈیلیوٹ کر لیں اور ہم لیں ریجنل کلچرز کو بکوز گیون وہ ہی ہے اور ایک ہائیرارکی کا جو کلچر ہمارے پاس جو کلاس کلچر ہے ان دوں کو بلینڈ کر لیں اور یہی جو ہے انہوں نے فیض احمد فیض سامدی ان کو ریفرنسلی کر رہا ہوں ایک ہی انٹیلیکچول ہے پاکستان کا برین تھے وہ اور انہوں نے اس پر کام بھی کیا اس کے علاوہ دنو بھی کام کیا وہ انہوں نے بھی کیا وں نے حاصل آجا جاء کیا وہ jules کلچر نرما کو چاہریں pointing و jakieś کلچر کو اور انہوں نے ایک دونرہ بھی کام کیا تو وہ میں پڑھا اور اور بیٹھا ہمیں بھی وہ ہی کہہ رہےم کہ جلس کلچر کو اور کلچر کو ان کو جوڑنے کے س charm دądہ اور دنیا میں ایسا ہے جرمنی کے دو حصے تھے ان کا کلچر ایک تھا آپ جنہیں ویسٹ نہیں جانا چاہتے تو اپنے آس پاس دیکھ لیں ایراب کلچر جو ہے وہاں پر چاہے اراک ہو چاہے میڈلی اس کی کوئی کنٹری ہو they live with one کلچر بہت کام ڈیفرنسز ہیں اس کی ٹرمیلوجی مجرور ہو سکتا ہے ابا کبا کہتے ہیں دشداشہ کہتے ہیں تو اس طرح کی ٹرمیلوجی لیکن لباس میں کھانے کی تیس میں پسند نہ پسند میں they pretty much similar so something some kind of solution like that okay thank you so much for being with us you're welcome ہمارے ساتھ مجود تھے سید محمد جعفری صاحب جنہوں نے ہمیں کلچر اور سیولیزیشن کے حوالے سے بتایا اور جس طرح سے انہوں نے تحزیب اور تمدد پر روشنی ڈالیا ہے اس سے پہلے میں نے ہسٹری میں اس طرح سے نہیں پڑھا تھا اور جس طرح سے آج انہوں نے بتایا ہے میں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے hopefully آپ نے بھی مارے ان اپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر ہاتھ نیچے دیں گے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہمیں دیں اجازت ملیں گے نئے ویڈیو میں آپ نے بہت سارے خیال رکھیں اللہ حافظ